موسیقی میں اس وقت سانکنی کے بیت المراد امام باڑے میں موجود ہو جائے امام حسین کا روزہ ہے بی بی زینب کا بھی روزہ ہے اور اسے بھی آپ کو اپنے چینل کے مطلب سے بی بی سکینہ کا روزہ ہے بی بی سکینہ کا روزہ دکھا رہا ہوں میں اپنے چینل کے مطلب سے موسیقی اپنے چینل میں سبھی در شکوں کا سواگت کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل بگ نیوز سے بھی میرے ساتھ نیرنتر بنے رہے ہیں کیونکہ میں آج آپ کو جہنگیر آباد چھتر کے گاؤں سانکنی میں کربلا میں موجود ہوں اس سے پہلے میں ایک تاریخ کو بھی آیا تھا آج چونکہ چھے تاریخ ہے چھے تاریخ کے واقعے پہ ہم روشنی ڈالیں گے چھے تاریخ کو کیا ہوا تھا کربلا کی جنگ کے میدان میں یہ ہم جانکاری کریں گے کیونکہ میرے ساتھ جو یہاں میں آپ کو بیتل مراد امام بھرہ میں بھی لے کے چلوں ہوں جہاں مجلس کا کارکرم ہو رہا ہے بتا جا رہا ہے کہ باہر سے مولان آئے ہوئے ہیں مجلس کر رہے ہیں روشنی ڈالیں ہیں چھے تاریخ کے واقعے پر کیا ہوا تھا کربلا کے جنگ کے دورا تو چلیے میرے ساتھ اب میں آپ کو انہی سے ملاقات کراتا ہوں کیا کہنا ہے ان کا اس جنگ کو لے کر اور کیا آج جو کربلا میں یہ جو بڑھائی گئی ہے سڑک یہ بھی بتا رہیں گے دو تاریخ کے واقعے کو لے کر بنائی جاتی ہے سڑک یہاں سے لے کر کم سے کم پانس سے چھے کلومیٹر دور تک ہوتی ہے جہاں پھولوں سے سجا جائے بتا جاتا ہے جب مدینہ سے حسن و حسین کربلا کی آئے تھے ان کے استقبال کے نیے سڑک بنائی جاتی ہے یہ سجا جائی جاتی ہے تو چلیے میرے ساتھ اب میں آپ کو بیت المراد امام بارے میں لے کے چلتا ہوں جہاں مجلس کا کارکرم آئیوجن ہو رہا ہے اور مولانا وہاں تقریر کر رہے ہیں کیا کہنا اس چھے تاریخ کو محرم کی واقعے کو چلیے میرے مولانا وہاں تفاقی کر رہے ہیں آپ کو اپنا چینل میں سبی درشکوں کا سوابت کرتا ہوں آپ کو اپنا چینل بگ نیوز سیون میرے ساتھ نیرنٹر بنے رہے ہیں کیونکہ آج ہم کربلہ کی بات کریں آج ہم محرم کی بات کریں کیونکہ محرم کی چھے تاریخ ہے میرے ساتھ پبلہ جناب بشارت علی موجود ہیں آج ہم پوچھیں گے کربلا کے میدان میں آج کی تاریخ وہ کیا ہوا تھا بشارت علی جی سے کہ آج کی تاریخ میں کیا ہوا تھا کربلا کے میں سب سے پہلے میں یاد صاحب کی خدمت پر کروں کہ یہ محرم کوئی خوشی کا پیغام یا خوشی کا پروگرام نہیں ہے بلکہ یہ ایک غم کا پروگرام ہے اور ایک تازیت کا پروگرام ہے اور یہ ایام غم کے چل رہے ہیں اور اس سب سے بڑے رسول کا نواسہ ان کی بیٹی کا بیٹا جسے حسین ابن علی علیہ السلام کہا جاتا ہے اس کی شہادت کے غم میں یہ سارے مومنین اور فقط مومنین نہیں بلکہ پوری دنیا میں جس جس کے پاس انسانیت ہے وہ اس غم میں شرکت کرتا ہے تو یہ نبی کے نواسے کا غم ہے اور یہ دس دن وہ چل رہے ہیں کہ آج چھے تاریخ ہے اور ختم ہونے والی ہے الحمدللہ ابھی تک حسین کے خیاموں میں پانی موجود ہے لیکن کل کی تاریخ وہ آئے گی کہ حسین کے خیام میں چھوٹی پانی تھا ایک ایک گون ختم ہو جائے گا اور دشمن انہیں فراد کے تنارے نہیں جانے دے گا اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تش اللہ تش کی آواز پلند کریں گے تو سب سے بڑی اس میں انسانیت کی بات یہ ہے کہ جو شخص چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاز پر رحم نہ کرے کیا کوئی مذہب ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو کیا کوئی مذہب ایسے انسان کو انسان کہے گا نہیں کہے گا اگر امام حسین اس کے مقابلے میں کربلا جا کے یہ جنب نہ جیتے پروانی نہ پیش کرتے تو آج انسانیت مٹ گئی ہوتی اور یزیدیت باقی رہی ہوتی مجھے کہا جاتا ہے کہ حسین کی بہتروں ادھر تھے لیکن ادھر ایک یزید کا بڑا کافیہ تھا ہاں یزید کا باعتبار کتب کتب اسلامی تیس ہلار سے لیکن نو لاکھ تکیلی وارتے ہیں لیکن حسین ابنی علیہ السلام کے ساتھ میں جتنے بھی لوگ تھے ان کی تعداد سینتیس 71 یا بہتر لکھی گئی ہے تو یہی سب سے بڑی ایک قوت جو وارڈ نے ان کو عطا فرمائی تھی بھگوان نے اللہ نے کہ اتنے کم لوگوں نے اتنے زیادہ سے جنگ جیتی اگر یہ لوگ اتنے بڑے لشکر سے جنگ جیت رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی غیبی طاقت ان کا ساتھ دے رہی ہے اور ان کی جیت میں خود خدا ان کے ساتھ شامل تھا یہی وجہ رہی کہ وہ اتنا بڑے لشکر تہزیس ہو گیا آج جو سب سے بڑا حاکم تھا اس کی قبر کا بھی نشان نہیں ہے اس کے سپاہیوں کو تو پتہ ہی نہیں کہا گئے کیا ہوا لیکن جو سب سے بڑا حاکم تھا یزید و مادیا کا بیٹا تھا اس کی قبر کا پتہ نہیں کہا ہے اور جسے تین دن کا بھوٹا پیاسہ زبا کیا گیا الحمدللہ اس کا مزار آج بھی فلک سے حاکم ملا رہا ہے سرزمین کربلا پر اس کے عائزہ اس کے انسار سب کی قبریں ہیں اور سارے انسان جو بھی انسان میں سے تعلق رکھتے ہیں دوستے رکھتے ہیں وہ لوگ اس کی زیارت کو ایک پانی کی بات آئی تھی پانی بند کر دیا گیا تھا ساتھ تاری ایک سوال یہ بھی ہے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ننی جان ازگر ہو کیونکہ چھے مہینہ کے بتایا جاتے ہیں وہ تھے ان کے بھی ظالم یزید جو نشکر میں تھے انہوں نے اس کے گلے میں تیر بھی پہلے میں تیر مارا جس نے تیر مارا اس کا نام آپ کی خدمت میں اس کر دو اسے خرم اللہ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا وہ چھوٹا سا بچہ تھا جس کا نام ازگر تھا رجب میں امام مدینہ سے نکلے رجب شابان رمضان سیخات زلہج محرم تو جیسے ہی ازگر کی ولادت ہوئی ہے فوراں سفر شنو ہو گیا ہے اور محرم پر چھے مہینے مکمل ہوتے ہیں تو محرم نے یعنی کربلا پہنچتے پہنچتے ہیں چھے سال کے چھے مہینے کے تھے صرف تو جب امام حسین نے دیکھا کہ بچہ بہت زیادہ پیاسا ہے تو کون باپ ہے جو اپنے پیاسے بچے کی اس طرح کو پرداش کرے گا لیکن حسین نے انسانیت تو بچانے کی خاطر پرداش کیا اور آخری وہ بڑا مجاہد جسے چھے مہینے کا گھر گیا سب سے بڑا مجاہد وہ ہی تھا حسین تھا اس لیے اکبر کو دیکھ کے یزید کا لشکر نہیں رویا آسم کو دیکھ کے یزید کا لشکر نہیں رویا لیکن اسغر پہ جو چھے مہینے گھتا اس کو دیکھ کے یزید کا لشکر بھی یزید کے ظلموں پر رو رہا تھا اور جب رونے لگا تو کسی نے کہا کہ اینہ حرمولہ حرمولہ کہاں ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں یزید کا لشکر اس کے خلاف بغاوت کر دے حسین کے اس بچے کو زبا کر حسین کی بات کو خطا کر دے تو وہ ظالم تو سب سے بڑا تیر انداز تھا اور سب سے وزنی تیر چلا میں کے عادی تھا تو اس نے تیر چلے کمان میں جوڑا اور ننہ سگلہ علی ازکر کا اس نے چھے دیا اور حسین نے وہیں پر آواز دی کہ اس سے بڑا کوئی انسانیت کا دشمن نہیں ہو سکتا چونکہ چھے مہینے کا بچہ کسی بھی مسلک میں گناہگار نہیں ہوتا نہ ہندو گناہگار کہہ سکتا ہے نہ سکھ گناہگار کہہ سکتا ہے لیکن تو چھے مہینے کے بچے کو مار دے وہ مسلمان نہیں وہ انسان بھی نہیں اسے کہا جاتا کہ حسین کے گھر رسول اللہ کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اسے چاہتے تو یہ جنگ بھی نہیں ہوتی اور چیت بھی جاتے لیکن ان کو مسلم سماج کو بتانا تھا ان لوگوں کو بتانا تھا جو ان کے انوائی ہے لیکن یہ فقط مسلم سماج کو نہیں بتانا تھا بلکہ آپ دیکھیں ہر دھرم کے جتنے بھی قائد گزرے سب نے کربالا کو پڑھا ہے اور سب نے اس سے کچھ نہ کچھ نصیحت آمید شکریں کہے ہیں پھرانچہ آپ گروہ نانک کو لیجئے گروہ نانک نے تمہارے حسین کی قربانی کو دیکھے اور اپنے لوگوں کو اتنا کہتے تھے کہ جب یہ دس دن آئے تو فرش بچھاؤ مجلس کرو حسین کا ماتن کرو نوحہ پڑھو تو جب ان کے شاگردوں نے کہا وہ تو مسلمانوں کے گروہ ہے تو وہ کہنے لگے اچھے مسلمانوں گروہ ہیں تو میں تیرا گروہ ہو پا ہاں تو کہنے لگے میں تجھے حکم دیتا ہوں کل تو اپنی بیٹی سے شادی کر لینا تو وہ گھبرا گیا کہا بیٹی سے شادی کی جاتی ہے کہیں یہ تو انسانیت کی خلاف ہے تو کہا تو بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا اگر حسین قربانی نہ دیتے تو ہر باپ اپنی بیٹی سے شادی کرتا تو حسین کو کبھی مت کہنا کہ وہ مسلمانوں کے ہیں انہوں نے انسانیت کو بچایا ہے اور پوری دنیا میں حسین حسین کا نعرہ بلند ہوگا کب انسان کو بیدار تو ہو لینے دو اور قوم پھوکا دے گی کیا چاہتے ہیں سماج کے لوگوں سے سماج کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حسین کی قربانی اس کو خوکت رونے اور روڑانے تک نہ رکھے بلکہ حسین نے کوئی درست دیا جیئے اپنے لئے کم لئے دوسرے کے لئے ساتھ ہے اسلام فقط اپنی حیات کا تحفظ نہیں سکھاتا بلکہ دوسروں کو بچاؤ دوسروں کو پیغام دو اور انسانیت کے خاطر اگر تمہیں اپنے گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑے تو انسانیت اہم ہے گھر بار سستا ہے یہ تھے میرے ساتھ بہت شارعہ تلی جی انہوں نے کربلا کی جنگ پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ کس طریقے سے حسین حسین نے اس جنگ کو لڑا یہ اسلام کی جنگ کو آگا اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے جنگ کو لڑا ہے چلے میرے ساتھ میں اور لوگوں سے بھی آپ کو آگا یہ کربلا کے میدان میں لے کر آیا ہوں میں سانکھ نہیں میں جہاں اسلام کو بڑھانے بچانے کے لیے جنگ لڑی گئی تھی یہ دیکھ پا رہے ہیں وہ آپ لیکن حیدر بھائی آج جو یہ ہم دیکھ پا رہے ہیں جو لال ہو رہی ہے گلابوں سے یہ مولا کی استقبال کے لیے بنائے جاتی ہے کربلا میں ان کا استقبال کرا جاتا ہے یہ سڑک بہت بہت رواج ہے بہت صدیوں سے اب تو سڑک بہت دو محرم میں آتے ہیں آپ تو بہت لمبی ملتے ہیں یہ استقبال مولا کے لیے بچھا جاتے ہیں جب مدینہ سے وہ چلے تھے کربلا کے لیے تب یہ سڑک کا واقعہ ہوتا ہے یہ کتنی لمبی سڑک ہوتی ہے باہر تک بنتی ہے کربلا سے پانچ ست کلومٹر ہوتی ہوگی بہت لمبی ہوتی اب یہ کربلا جس جن دستاریخ رہے گی تب تک یہاں ایسے ہی موجود رہے نہیں ابھی تو اور جارتے ہوں گی جیسے آج مولا زگر کا ہے جب تک رہیں گے عشرے تک رہتا ہے ملدیس محرم تک اپنا ایسے ہی رہتا ہے تب میرے بعد علی بھائی تھے میرے ساتھ جنہوں نے بتایا کہ یہ سڑک بنی ہے یہاں جو آپ دکھائی دے رہے ہیں یہ سڑک اب تو چھوٹی ہو شکی ہے لیکن جو دوتاریخ کا واقعہ ہے جب مدینہ سے حسنوں سے ان تربلا کی اور چلے تھے لگ بھگ بتا رہے ہیں کہ جو آج یہ سڑک ہے یہ بتا رہے ہیں یہاں سے لے کر کم سے کم پانچ سے چھے کلومٹر تک یہ سڑک بنائی جاتی ہے جو کی گلاب کے پھولوں سے سجائی جاتی ہے ان کے استقبال کے نہیں ہے تربلا میں جب وہ آ رہے ہیں چلے میں ہمارے آپ نے کہا ہے سانکھنی کے قرر امام بڑا سانکھنی کے امام بڑا بہتر مراقع میں آجا ہے جہاں مولانا تقریر کر رہے ہیں تربلا کے اس کے تاریخ کے واقعے پر اوشنے کیا ہے وقت پانچ سے کچھchte رہی ہیں اور دنستان کم کی آئیت ہے موسیقی موسیقی موسیقی